پھر پلیننگ کریں جو دماغ میں اس کو پارسل کرو صفے پہ اب آپ کو لکھا نہیں جاتا تو جس کمبخت سے لکھا نہیں جا رہا وہ اس پلیننگ پر عمل کہاں سے کیا جائے گا اس سے بھائی دیکھو اب پھر کہتے ہیں لوگ لمبے جواب دیتے ہیں تو جواب دینا پڑتا ہے نا ایک بچہ سوس تھا بہت زیادہ کام نہیں کرتا تھا اببہ نے ایک مشین لا کے رکھ دی کمبخت کے تو کوئی کام نہیں کرتا اب تیری زندگی تباہ ہو رہی تھی میں نے مشین دے دی ہے تجھے بٹن دبائے گا پانی آ جائے گا بٹن دبائے گا روٹی آ جائے گی بٹن دبائے گا یہ کام بٹن دبائے گا وہ کام اب تو آسان ہو گیا ہے نا تیرے لیے کام کرنا تو وہ کہتے ہیں اببہ ایک مشین بٹن دبانے کے لیے بھی لے آؤ بٹن بھی کون دبائے وہ بھی مشین نہیں دبا دیا کرے بٹن بٹن کون دبائے گا بیٹھ کے بھائی تو اب اتنی سستی کہ آپ سے ڈائیری پہ لکھا ہی نہیں جا رہا تو اس کا مطلب آپ چھوڑ دو کام بام یہ پڑے رہو چھوڑ دو آپ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اتنا تو کرو کہ اس کو دماغ میں جو پلیننگ آ رہی ہے دیکھو دماغ جو ہے نا ہمارا وہ خیالات کا مجموعہ ہے یہ خیالات ہی کٹھے کرتے 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 یہ سیٹ نہیں کرتا ترتیب نہیں دیتا یہ میموری کارڈ ہے جس میں چیزیں جمع ہوتی رہیں گی ترتیب آپ کو خود دینی ہے اس کو تو اس کے لیے بجائے دماغ کو تھکانے کی کلم کو تھکاؤ ڈائیری میں اس کو لکھو آج ایک کام کریں جو کچھ کھوپڑی میں ہے نا کہ کرنا ہے میں نے یہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا ہے وہ سارا کاپی پہ لے آئے آپ ڈائیری پہ لے آئے شروع میں تو بڑا کچھلا جمع ہو جائے گا اوٹ پٹانگ چیزیں آئیں گی لکھ تو اس کو ایسی کی تیسی مثال کے طور پر اوٹ پٹانگ چیزیں اتنی آئیں گی ایک پہلے نمبر پہ آپ لکھو گے کہ مرگی انڈو پہ بیٹھے بھی انڈے جا کے چیک کرنے ہو سکتا ہے میرے تو یہی پلاننگ کا حصہ ہو دوسرا آئے گا کہ بھئی امریکہ جانا ہے بیان کے لیے امریکہ جانا ہے بیان کے لیے مرگی کو انڈو پہ سے اٹھانا ہے انکیو بیٹر کا پانی چیک کرنا ہے تو اوٹ پٹانگ ہو رہی ہے نا میں نے جب اپنی پلاننگ لکھنا شروع کینے تو پتے کیا جو میرے دماغ میں آئے میں نے کہا ڈائری میں ڈالو دماغ میں لے کہ کیوں گھومے ہم اس کو دماغ کو خالی کرو کسی اور کام کے لیے آگے چلو ورنہ دماغ سارا دن پکتا رہتا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے اور اسی میں زندگی گزر جاتی ہے کرتا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں کرتا فرشتہ آ جاتا ہے تو میں نے جب ڈائری میں منتقل کیا تو چار سال سے میرا جو گھر میں بستر ہے نا بیڈ ایسے تو میں نیچے سوتا ہوں بیڈوں پہ گدوں پہ مجھے سونے کی عادت ہی نہیں ہے لیکن گھر میں گدے ہیں تو نا بارال وہ پھٹا ٹوٹا ہوا تھا اس کا وہ بھی پلاننگ میں تھا کہ یہ پھٹا جو اڑنا ہے بعض دفعہ اس میں بیٹھو یا لیٹو ڈھڑام سے نیچے جب پلاننگ نہیں ہوتی تو چھے چھے سال سے نلکے ٹپک رہے ہوتے ہیں ان کا واشر چینج کرنے کی نوبت نہیں آتی تو وہ پھٹا تھا تین سال سے گھر کا نلکہ ٹپک رہا تھا کچن کا گھر والے کہہ کہہ کہ اس کو ٹھیک کرانا ہے اچھا بھئی ٹھیک کرانا ہے پھر وہ گھر سے باہر نکلے بھول گئے پھر گھر میں آئے ہیں تو نلکہ ٹپک رہے ٹھیک کرانا ہے کوئی کام نہیں ہوتا تو میں نے کیا لکھا جو اٹرم پٹرم کھوپڑی شریف میں آ رہا ہے اس میں میں نے پلاننگ ورزش کرنی ہے بہت عرصے سے سوچ رہے تھے ورزش کرنی ہے روزانہ سوچ سوچ کے ہی ورزش کرنی ہے نیچے پھٹا ٹھیک کرانا ہے نمبر تین نلکہ ٹھیک کرانا ہے نمبر چار بزنس کرنا ہے ایک مثال دے رہا ہوں نمبر پانچ یہ کرنا ہے نمبر پانچ ہج کرنا ہے عمرہ کرنا ہے سر میں نے ایک دن شیشے میں دیکھا تو ائرپورٹ بن چکا تھا اس وقت میری تین شادیاں تھی سوری دو شادیاں تھی اور سر میرا کیا تھا ائرپورٹ تو مجھے تھا کہ اس لک پہ آپ کو رشتہ فرشتہ تو آئے گا رشتہ نہیں آئے گا اس لک پہ ایک مثال دے رہا ہوں کچھ بھی ڈالے جا سکتے ہیں سر پہ بال اگانے آئے لکھ دو نا کوئی پابندی تھوڑی ہے کوئی ٹیکس تھوڑی لگ رہا ہے کوئی نیب والے آکے چیک تھوڑی کریں گے یا ایف بی آر والے آکے چھاپا تھوڑی ماریں گے یا گورنمنٹ تھوڑی پوچھے گی کیا لکھ رہا ہے بھئی تو تیرے پہ پیسے کہاں سے آئے تیرے سربے بال کہاں سے ہوگیں گے تو اٹرم پٹرم جو ہے نا سب اوٹ پٹھانگ لا کے ڈائری میں کیا کر دو اُلڑ دوس اسی کی دیسے جو آرہا ہے لکھ دو ایک دفعہ دماغ کی بالٹی کو خالی کرو کھٹڑی جو پکیوی ہے نا کوپڑی میں یہ ڈائری کو گندہ کرو اپنی سب لکھ دیا اس میں بڑے بڑے پلین بھی تھے جو میں بتا نہیں رہا ہوں نا آپ کو ساری باتیں سب بتا دوں آتماوں کٹوا دوں اس میں بہت بڑی بڑی باتیں بھی تھی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تھی بیٹ کا پٹا ٹھیک کرنا ہے تو مرگیوں کے دانے کا اب یہ ہماری مرگیاں جو باجرہ کھا رہی ہیں دانہ کھا رہی ہیں گراتی بہت تھی بہت زیادہ گراتی ہیں زائی بہت یوٹیوب پہ ایسی ایسی ویڈیوز ہیں کہ آپ ایسے برطن بنا سکتے ہیں جس میں دانہ زائی نہیں ہوتا وہ ویڈیوز دیکھتو رہی ہیں لیکن اس پہ عمل کپ کریں تو یہ بھی لکھ دے بھائی تو مرگیوں کے لیے برطن بنانا ہے تاکہ دانہ زائی نہ ہو وغیرہ وغیرہ ڈیلیز شیڈول وہ جیب میں رکھو کچھ چیزیں بعد میں یاد آئیں گی ابھی یاد نہیں آرہی آپ جاؤ گے اڑے یہ تو رہ گیا وہ چھوٹی ڈائیری میں لکھ دو پھر اگلے دنیا ابھے یہ تو لکھا ہے ہم تو کراچی کے سٹائل میں ابھے تبہ ہی چلتا ہے ابھے یہ تو یاد ہی نہیں رہا وہ بھی لکھ دو رات کو آکے یہ بالٹی بھی بڑی بالٹی میں انڈیل دو اور یہاں سے کٹ دو ورنہ دونوں جگہ سے پھر ٹینشن میں آئے گا بھے یہاں بھی لکھا ہوئے یہاں بھی لکھا ہوئے وہ والا ہے یا یہ والا ہے جب ایک بالٹی میں انڈیلہ تو یہاں سے اس کو بلکل بلکہ صفحہ ہی پھاڑ دو ورنہ وہ دیکھتا رہے گا یہ کٹا ہوا ہے کیا نہیں کٹا ہوا صفحہ پھاڑ دو تو جب سب کچھ اٹرم پٹرم ڈائیری میں آ گیا اس میں ٹائم لگے گا آپ کہو گے میرا ٹائمز آیا ہو رہا ہے نہیں بھائی یہ بہت ٹائم بیسٹنگ سے یہ عمل آپ کو بچا رہا ہے بے شک ایک ہفتہ لگ جائے اس میں ایک مہینہ لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں اتنے سال کچھ نہیں کیا تو ایک مہینہ اگر نہ کرو تو کیا ہے رہے اب تو کچھ ہونا شروع ہوئے اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو جو آپ کی پلیننگ ہے نا اس کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے کام ایسے ہیں جو میں ٹائم باؤنڈ نہیں ہوں وہ زندگی میں کبھی بھی ہو سکتے ہیں ان کو آپ نے سلمان اہمر صاحب ہے نا ٹائم لینڈر والے ان کے پاس ایک ڈائری ملتی ہے ڈی ایس ڈائری ہے بڑی خاندانی ڈائری ہے اس میں ڈائری میں الگ سے پیجز ہیں کہ یہ پوری زندگی میں جو کام آپ نے کرنا ہے وہ ادھر لکھتے ہیں تو سادھا ڈائری بنا لیں آپ کہ بھئی یہ ڈائری کے یہاں سے یہاں تک پیج ہوئے ہیں جس میں پوری زندگی میں جو کام میں نے کبھی بھی کرنے ہیں وہ اس میں ڈال دو وہ جلدی کے نہیں ہے صحیح ہے نا تو وہ آپ نے ڈال دیئے بولو چھانٹی کر دی کہ یہ کام ایسے ہیں جو پوری زندگی میں کبھی بھی ہو سکتے ہیں ابھی فوری ضرورت کے نہیں ہیں یہ وہ والے کام ہیں جو اس سال میں نے کرنے ہیں اس سال میں نے لازمی کرنے ہیں ان کو ڈال دیا آپ نے ان کاموں میں جو اسی سال آپ نے سٹارٹ کرنے ہیں لازمی پھر کچھ کام ایسے ہیں جو اس مہینے کرنے ہیں کچھ کام ایسے ہیں جو اس ہفتے کرنے ہیں کچھ کام ایسے ہیں جو کل کرنے ہیں مثال کے طور پر بجلی کا وہ تاریں نکلی بھی ہیں بچوں کے کرنٹ لگنے کا اندیشہ ہے وہ کام بھی ڈیلے ہو جاتے ہیں ماں باپ کے ابھی ہمارے جاننے والے ایک استاذ اللہ تعالیٰ ان کو سبر دے ٹینک جو ہے نا پانی کا ٹینک اس کا ڈھکن کھلا ہوا تھا یا ڈھکن نہیں تھا بنوانا تھا دوتھرا ڈھکن بچی گر گئی اس کے اندر اب وہ گر گئی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اب وہ دو دن سے بچی تلاش ہو رہی ہے پورے شہر میں بچی کہاں گئی اغوہ تو نہیں ہو گئی کسی کو خیال آیا کہ ٹینک میں دیکھو تو دو دن کے بعد دیکھا کہ بچی اندر پانچ چھ سال کی بچی کیا ماں باپ پہ گزری ہوگی تو بعض افہ گھر میں یہ بڑے حاصلوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں یہ چیزیں آپ کی چھوٹی سی غفلت بجلی کی تار نکلی بھی ہے گھر والوں نے کہا بھئی اس کو کلیکٹریشن کو بلاؤ بچے کو کرنٹ لگ سکتا ہے آپ نے کہا اچھا بھول گئے بچے کو کرنٹ لگ گیا تو ایسے ایمرجنسی نویت کے کام بھئی یہ کیا کرنے ہیں یہ آج کرنے ہیں تو اس کو باؤن کرو سمجھ رہے ہو پورا ہفتہ آپ کی ڈائیڈی کا آپ کے سامنے ہوگا اس ہفتے میں نے یہ کام کرنے جن میں کل یہ کام کرنے تو جب آپ اس ٹریک پہ چلنا شروع ہوں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ زندگی میں ایک منیجمنٹ آنا شروع اور بڑے پرانے پرانے کام جو بہت عرصے سے رہ گئے تھے وہ ہونا شروع ہو جائیں گے پھر کچھ کام ایسے ہوں گے وہ کام تو ہیں لیکن انہوں کا طریقہ نہیں پتا ہوگا مثال کے طور پر ابھی انہوں نے سوال پوچھا کہ ماں باپ کو عمرہ کرانا ہے تو پہلے تو اس پہ غور کر لینا پھر ہر کام کی الگ الگ پلیننگ یہ والا کام کرنا ہے تو اس کے لئے ٹائم باؤن کرو کہ میں اس کے لئے صبح اتنے بجے میں ٹائم نکال کے بیٹھوں گا صرف اسی کام پہ سوچوں گا میں کہ یہ میں نے کرنا کیسے ہے نہیں آری بات میرا خیال ہے مثال کے طور پر عمرہ کرنا ہے ایک مثال دے رہا ہوں تو آپ ایسے تھوڑی عمرہ کرنا ہے تو عمرہ کرنا ہے بس بھئی اس پہ میں سوچوں گا وہ ٹائم باؤن کرو کہ یہ بھی ایک کام ہے عمرے کے بارے میں سوچنا ہے یہ کب سوچنا ہے کل یہ والا ٹائم میرا صرف سوچنے کے بارے میں تو سوچو وہاں بیٹھ گئے اور پھر اس میں لکھو اس کو کہ بھئی اس کی پلیننگ کرو جو کام نہیں ہو رہا نا اس کام کے سوچنے کا ٹائم بھی لکھو ایک نوجوان میرے پاس آیا اس کو عادت تھی فوش فل میں دیکھنے کی چھوٹ نہیں رہی تھی میں نے اس کو بہت سمجھایا بہت طریقہ بتایا میں نے اس کو کہا کہ ایسا کرو ایک ٹائم ایسا رکھو جس میں صرف پین ہاتھ میں لے کے بیٹھو اور یہ سوچو کہ میں نے یہ چھوڑنا کیسے اس کے لیے مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا کیا کیا کرنا پڑے گا کون کون سے اوقات ایسے ہیں جس میں گناہ کی طبیعت زیادہ ہوتی ہے تو ان اوقات میں میں نے کیا کرنا ہے اور میں نے کہا اس میں یہ نہ سمجھنا کہ شیطان کہہ گا کہ نہیں یہ ٹائمز آیا کر رہے ہو نہیں بھائی جب تک کوئی پولیسی بنا کے نہیں اٹھوں گا بستر سے اٹھوں گا نہیں جب تک میں لکھ نہ لوں اور پھر اگر وہ پولیسی ٹوڑیا ہے دوبارہ لکھو ہوتے ہوتے الحمدللہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ برائی چھوڑ گئی ہے تو جب تک آپ لکھنا نہیں سیکھتے پلیننگ کرنا نہیں سیکھتے ایسی جو بے ڈھنگی زندگی گزر رہی ہے اس سے کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا ٹائمز آیا ہوتا رہے گا برباد ہو جائے گی زندگی اس میں اور بھی ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے چلو گے تو انشاءاللہ آسان ہی آئیں گی ورنہ اگر زیادہ چاہتے ہو تو ٹائم لینڈر والوں کی ورشاپ لے لو ٹائم منیجمنٹ کی اس سے بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ صلواللہ حبیب میرا مسئلہ ہے کہ میں سوچتا بہت بڑے بڑے عداب بنائے اگر کسی نے نیا کاروبار شروع کیا دکانوں پر مال بیچنے کا تو شروع میں وہ کتنی دکانوں سے سٹارٹ کرے اور کاروبار کے شروع میں کیا کیا اس ٹیپ لے کر کاروبار جمنا شروع ہو جائے میرے بھائی اس کے بارے میں ڈائری لے اور آپ بیٹھ جائیں کہ کیا پلیننگ اور پلیننگ میں سب سے پہلے یہ بات لکھیں کہ ہر چیز میں اس کے اہل سے مشورہ لیا جاتا ہے تو اس کے اہل کون کون ہے تو جو بھی کاروبار کے ماہرین ہیں ان سے رابطہ کریں یہ مفتیوں کا کام نہیں ہے ہم تو اپنے کاروبار دبا چکے ہیں الحمدللہ بہت زیادہ آپ کو کیا مشورے دیں گے آپ کو کیا مشورے دیں گے